مطرو نمسکار آج ایک لیک سے ہٹ کے ایک ویشے پر آپ سے میں مخاطب ہوں اور وہ ویشے ہے جلاد اب جلاد کوئی پیشہ ہو سکتا ہے یہ بات عام طور پر ذہن سویکار نہیں کرتا لیکن مطرو یہ ایک پیشہ بھی ہے یہ ایک جوب بھی ہے جس کو انجام دیا جاتا ہے اور لگ بگ پورے ملک کی نگاہیں ان دنوں میں بائیس جنوری پر لگی ہیں جس نے ایک جلاد اپنی مہتپور بھومی کا نبھائے گا اس دن نربیہ کانڈ کے چار ملزموں کو ایک ساتھ فانسی دی جانی ہے اور اس فانسی پر سب کی نظریں ہیں الگ الگ کارنوں سے نظریں ہیں لیکن ابھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلتا بیچ میں کوئی قانونی ارچن نہ آ جائے بہرحال قانونی ارچن کی امید کم ہے آشنکہ کم ہے کہ ایسی کوئی ارچن آئے گی اور لگتا یہ ہے کہ اس دن ان چاروں اپرادیوں کو جنہوں جگھن نے اپراد کیا ان کو فانسی دے دی جائے گی اب فانسی مطرو اپنے آپ میں ایک بڑا عجیب سا سلسلہ ہے فانسی کبھی ایک پرتیق بھی ہوا کرتی تھی سنگھرش کرنے والوں کا کہ جو دیش کے لیے فانسی چڑھے لیکن مقصد جو ہے فانسی کا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے وجہ جو ہے وجوہات جو فانسی کی ہوتی ہیں ان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ شبد کیسے ارت لے جائے اب اس حرث میں یہ ہے کہ فانسی مانا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی یہ سبق دے گی لوگوں کو تاکہ وہ لوگ کبھی ایسی درندگی کے پاس پی نہ پھٹکیں اور درندوں کو کبھی پناہ نہ دیں کبھی ان کی وقالت نہ کریں کبھی یہ کچھ ایسی بات نہ ہو جسے ہمارے شعبے میں ہمارے سماج میں کبھی ایسے گھٹنائیں دہرائی جائیں میں تو آج جلاد کی بات کر لیتے ہیں کبھی جلاد کے لیے ایک نردھارت چھلک ہوتا تھا کہ جب کبھی فانسی ہونی ہے اس کو اتنی پیسے مل جانے ہیں اور یہ سلسلہ کبھی تیس رپے سے شروع ہوا تھا صرف تیس رپے میں فانسی دینی ہوتی تھی اور اب تو یہ ایک ویتن والی بات ہو گئی ہے اب جلاد کو چاہے فانسی کا کبھی اس کو موقع دینے کا ملے یا نہ ملے لیکن اس کو پانچ ہزار رپے ہیں ماسک کا ایک جو مہنتانہ ہے وہ باندھ دیا گیا ہے اور مطرب کئی لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ عجیب بات بھی لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ جلاد کوئی جلاد اپنے پیشے پر فخر بھی کر سکتا ہے اس کو پستینی پیشہ بھی بتا سکتا ہے یہ بات اس سندرب میں ایک چرچہ کا وشہ بنتی ہمارے سامنے آتی ہے کل میں لاکر مطرب جو فانسی کی سزا ہے ہمارے دیش میں انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک کل چودہ سو چودہ لوگوں کو فانسی دی گئی ہے اور اس میں جو انیس سو تریپن سے لے کر تریسٹھ تھا کا پیریڈ تھا دس سال کا پیریڈ صرف اسی پیریڈ میں ان چودہ سو چودہ میں سے چودہ سو لگ بگ چودہ سو لوگوں کو فانسی کی سزا سنائی گئی تھی دی گئی تھی فانسی دی گئی تھی آخری بار ہمارے ملک میں فانسی کی سزا بیس سو پندرہ میں دی گئی تھی اور اب بائیس دنوری کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک جو سزا دینے والا کام ہے درندگی کے خلاف درندگی کو سزا دینے والا کام ہے یہ پورا ہوگا اس بات کی امید کی جاتی ہے اور اس کام کے لیے جس جلاد کو چنا گیا اس کا نام ہے پاون جلاد پاون جلاد کی داستان بڑی عجیب ہے اسے یہ جلاد کا جو کام ہے یہ بھی وراست میں ملا ہے اور اس پریوار کے لوگوں کو میرٹ میں اس کشیطر میں لوگ اب بھی جلادوں کے پریوار کے نام سے ہی جانتے ہیں کئی بار جلاد گالی بھی لگتا ہے لگتا ہے کہ کسی کو اروپیت کیا جا رہا ہے لیکن یہ ایک پیشہ بھی ہے یہ بات بھی اس سلسلے میں اُبر کر آتی ہے آہ پاون جلاد یہ مانتا ہے کہ یہ اس کا پشتینی پیشہ ہے لیکن اس کو انڈیپیننٹلی سو تنتر روپ سے چار دوشیوں کو فانسی دینے کا موقع پہلی بار مل رہا ہے پہلے اپنے دادا اس کا دادا بھی بڑا چرچت جلاد تھا کالو رام کے نام سے تو کالو رام جلاد کے ساتھ اس نے اپنے اس کو دادا کی مدد کے لیے وہ ساتھ جایا کرتا تھا اور اس کو یہ تو علم ہے کہ فانسی کیسے دی جاتی ہے اس میں کئی ٹیکنیکس بھی شامل ہیں اور ٹیکنیکلی مترو یہ بھی فانسی کی جو قواعد ہے یہ فانسی والے دن سے کافی دن پہلے شروع ہو جاتی ہے لگ بگ دس دن پہلے قواعد شروع ہو جاتی ہے اس پہ فانسی کا فندہ کہاں کہاں گانٹیں باندھی ہیں کتنی اس کی گفندے کی لمبائی چوڑائی ہوگی اس کا گھیرہ کتنا ہوگا اس کے لیے جن کو سزا دی جانی ان کی گھردن کا ماں پہ لیا جاتا ہے تو دوشی کو کن کن آیاموں سے گزرنا پڑتا ہے اس بات کا بھی آپ اندازہ خود ہی لگائیے اور یہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے یہ موقع ملتا ہے پاون جلال یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے پچھتوں کا جو ہے نا ریکارڈ توڑنے والی بات کرے گا ایک ساتھ اس کے پورے ونش میں کسی کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ ایک ساتھ چار چار لوگوں کو فانسی پر لٹکائے اور یہ پہلی بار اس کو یہ مل رہا ہے سو سال کے اتحاس میں کہتے ہیں کہ ایسا موقع کبھی نہیں آیا کہ یہ ایک ہی جلالات کو اتنی فانسیاں دینے کا ایک افسر مل رہا ہو اور وہ یہ مانتا ہے کہ میرے پتا میرے دادا اس معاملے میں میرے گروہ رہی ہیں میں نے ان سے سیکھا ہے باریکیاں سیکھی ہے یہ بھی ہنر ہے وہ اس کو ایک ہنر کہتا ہے اس نے ابھی ان دنوں میں ایک ایجنسی کے ساتھ ہے کہ اپنی انٹریویو میں کہا ہے اپنے ساکشاتکار میں یہ بات بھی کئی ہے کہ میں اسے ایک ہنر مانتا ہوں اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جو فانسی جو ہے وہ آسانی سے دی جا سکے اس کے لیے بھی ایک ٹیکنیک ہے ٹیکنیکلی ہر چیز کو پرکھنا پڑتا ہے اور اپنے آپ پر بڑا نیانترن رکھنا پڑتا ہے اپنے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ میں ایک نیک کام کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ درندوں کو میں سزا دینے جا رہا ہوں یہ بات اگر نہ ہو ذہن میں تو آدمی جلالات کے بھی ہاتھ کئی بار کامنے لگتے ہیں اور ایک بار یہ بھی ہوا کہ یہ فانسی کی جو نوکری تھی اس کے لیے اس کو لے کر کی فانسی دینے کا نتبہ جلالات کا نتبہ کس کو ملے پریوار میں کافی دل ایک کوہرام بھی مچا رہا جھگڑا بھی آپس میں ہوا اور کچھ ایک معاملوں میں عدالت کی شرن بھی لے گئی لیکن الٹی میٹلی جب یہ دیکھا گیا کہ ایک پریوار کے کسی ایک وقتی کو ایک ماسک مہنتانہ مل سکتا ہے تو اس کے بعد باقی پریوار والوں نے باقی دعوے داروں نے جلاد پنے کی جو دعوے داری تھی اسے اپنے پاؤں پیچھے کھیچ لیے اور پاون جو ہے وہ ایک پرکار سے ملازم ہے اتر بردیش سرکار کا لیکن اس کی جو ملازمت ہے اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کو نبھانے کا وقت اکثر نہیں ملے گا یہ بات بھی تیہ ہے کیونکہ اب فانسی کے بارے میں اس پوری دنیا میں لے کر ایک چل کر ایک عجیب ویروت سا پرکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایون یو اینو میں اس پر بحث ہو چکیا کہ یہ فانسی کی روایت ہے یہ ختم کی جانی چاہیے لیکن وہاں بھی بھارت نے سمرتر نہیں دیا تھا کہ فانسی کی سزا دیتے وقت جو نرنائک منڈل ہے جو ججز ہیں وہ بھی بہت ساری باتوں پر رکھتے ہیں وہ اس کی جو جگھنیتہ ہے اپراد کی اس کو اس کو وزن دیتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے دیکھنے کے بعد یہ اتنا اہم نرنے لیا جاتا ہے اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ جب درنے لکھا جاتا ہے یا جج جب سائن کرتا ہے تو اپنی کلم کو توڑ دیتا ہے تاکہ یہ ایک پرمپراسی رہی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ اس کلم سے روز روز کسی کی کسی کو فانسی دینے کا جو ہے حکم وہ جاری کرنا پڑے دعا یہی کرتے ہیں کہ ایسی درندگی کبھی ہو ہی نہ جس سے یہ نوبت آئے اور اس لیے یہ کلم توڑنے کی جو ایک روایت ہے جو ڈیشنی کے سامنے یہ بھی ایک چلی آ رہی ہے اب معلوم نہیں کہ اب ساری چیز کمپیوٹروں پہ ہوتی ہے لیکن دس قطط جو ہے جب فیصلے پہ ہوتے ہیں تو جج کو کلم کا استعمال بھی ابھی تک تو چل رہا ہے کل کا آنے والے وقت کا بدلتی ہوئی ٹیکنولوجی کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا روپ لے لیتی ہے اور آہ زیادہ چرچہ فانسی کے بارے میں پچھلے دنوں جو ممبئی حملوں کے ماسٹر مائن اپنے اجمل کساب کو لے کر کساب کو دی گئی فانسی پر چلی تھی اور اس کے بعد بھی چرچہ چلی بہت ساری افضل گروہ کے بارے میں اور کساب کے گلے میں فندہ ڈالتے وقت کہتے ہیں کہ پون اپنی دادہ کے ساتھ آیا تھا اور کساب کے گلے میں فندہ ڈالتے وقت لگا تھا کہ اس کا ہاتھ کچھ چھوڑا سا کامپا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ کہہ کر اس بات کو در گزر کر دیا گیا کہ آخر یہ تو صرف امداد کے لیے آیا تھا یہ مکہ جلاد نہیں تھا اس لیے جلاد کی جو نوکری ہے جو پرستانی ہو اس کی بنی رہی اور موقع جو ہے وہ اور افضل گروہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ تہار جیل کے ایک ادھیکاری نے سوئم اپنے ہاتھ سے ہی فانسی اس کو دے دی تھی یہ بھی تھا کہ تب جلاد یا تو آویلیبل نہیں تھا یا سمیں پر نہیں پہنچ پایا تھا یا کچھ ایسی بات ہو گئی تھی جس کے قرآن جیل کے ادھیکاری نے ہی وہ جو ہے اپنا فانسی دینے کی جو روایت ہے وہ پوری کی تھی اور اس پر اس پرکار سے لیکن اس کے بعد یہ بن گیا کہ جس کو بھی مقرر کیا جائے وہی شخص فانسی دے گا اور کیونکہ یہ ایک سپیشلائز جوب مانی جاتی ہے جس کے لیے کچھ ایک تقنیقی ضرورتیں ہوتی ہیں جن کی جانکاری آہ ضروری ہوتی ہے اس لیے اب جب وہاں کی حکومت نے جب اتر پردیش سرکار سے آہ تیہار کی جو پرشاسن ہے تیہار جیل کا انہوں نے جب ان سے کوئی نام مانگے جلات کے روپ میں تو پابن جلات کا نام گیا اور اسے اس ویکار کر لیا گیا اس کا پچھلا انوحف دیکھتے ہوئے پچھلا تجربہ دیکھتے ہوئے اس کے خاندانی پیشے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ اس کام کو صحیح ڈھنگ سے انجام دے سکتا ہے اس کی بقائدہ اس کی انٹریوی بھی ہوئی اس کو بقائدہ تیار بھی کیا گیا اس بات کی فرق بھی کی گئی کیا یہ واقعی شخص اس لائق ہے کہ یہ فانسی دینے کا جو فرض ہے اس کو انجام دے سکے تو مطرو یہ ایک چرچہ کا وشائد تھا جس کا ذکر ضروری ہے اس لیے کہ ان دنوں میں اکثر چرچہ میں ہے کہ وہاں جیل میں کس طرح کے تیاریاں چل رہی ہیں شکریہ دوستو